ورڈ کپ 2023 شروع ہونے سے پہلے بھارتی ہے مینز کرکٹ ٹیم میں تو کمال ہی کر دیا ہے کیا جبر جسٹ اب اوڈی آئی سیریج بھارتی ہے ٹیم نے کھیلی ہے اور اس سیریج میں بہت کچھ گھٹا ہے اور اسٹیلیا نے اس سیریجوں بہت سب کچھ گواں دیا جو لے کر کے آئے تھے تو کیا کچھ ہوگا ہے دوسرے اوڈی آئی میں ہم سب کچھ بتانے والے ہیں اس ویڈیو میں بھارت نے کیا کرسما کیا ہے سب سے پہلے چینل پر نہیں ہے تو پلیچ پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے بھارتی ایک کرکٹ ٹیم نے تین ایک دیسی اے میچوں کی سیریج برڈ کپ سے ٹھیک پہلے جو اسٹیلیا سے کھیلنی سنو کی تھی اسے تین میچ ختم ہونے سے پہلے اس سیریج کو جیت لیا ہے دوسرے ایک دیسی مقابلے ہیں بھارتی اے ٹیم نے 99 رنوں سے اسٹیلیا ٹیم کو مات دے دی ہے بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتا ہے تین سو 99 رن بنائے پانچ بکٹ کے نقصان پر پورے پچاس اوبر میں اور اسٹیلیا دو سو سترہ رن بنا کر کے وال آؤٹ ہو گئی اٹھائی دسمنہ دو بر میں اور بھارت کے لیے جو بلے واجی کے اگر بات کہیں ریتو راج نے دو چوکوں کے ساتھ شروعات کی تھی لیکن آٹھ رن کے بلا بنا سکے سب منگل ایک سو چار اور سریع سیر ایک سو پانچ یہ وہ ستک ہیں جس نے اتحاس رچے ہیں بڑے بڑے کیرتیمان دھست کر دیئے ہیں اور برڈ کپ میں بھارت کی دابے داری کو اور پکتہ کیا ہے تاریف کرنے ہوئے اس ریس کی جنہیں موقع ملا اور کیا ستک لگایا راحل بھی 52 رن بنائے 38 گینوں پر آؤٹ ہوئے وہ ایسان کسن نے بھی 18 گینوں پر توپانی 31 رنوں کی پاری کے ریس 36 گینوں پر پھر آیا سور کمار یادوں کا توپان کیا بہتری 72 رنوں کی پاری تھی چھے چھکے اور چھے چھکے لگائے تھے آسٹیلیای گیند باجوں کی حوصلے تھے وہ بلکل پست کر دیئے تھے پسلے اگر کچھ برسوں سے اگر آپ دیکھیں مجھے یاد ہے جہاں تک آٹھ دس برسوں تک ایسی مار آسٹیلیای کرکٹ ٹیم کو کبھی نہیں ایسے گیند باجوں کو پڑی جو ان دور میں مار پڑی ہے اور بھارتیہ ٹیم نے دی ہے اور اس ٹیم میں برات کوہلی اور روحس سرما جیسے بلے باج جو دگج ہیں اس ٹیم کی جان ہیں وہ اس میں نہیں کھیل رہے لیکن پھر بھی بھارتیہ ٹیم نے جو گجب کا کھیل دکھایا ہے اور دو میچوں تین میچوں کی سیریج کو پہلے سے ہی جیت لیا لگاتار دو وڈی آئی جیتے ہیں بہتری نے کھیل دکھایا اور خاص باس اس میچ کی یہ رہی ہے سریس ایئر کا ستک سب منگل ہمیشہ سے کھیلتے آئے ہیں ان کی چرچہ تو ہمیشہ کرتے رہے لیکن ربی چندرن اسوین جن کی واپسی ہوئی ہے اور برڈ کپ میں بھی ان کا نام لگ بھگ تیمانہ جا رہا ہے کپتان روحس سرما نے اب سے فارس کی ہے وہ کھیلیں گے اور ان کے اس فیصلیوں کو بالکل ایک دم صحیح ثابت کیا ہے تین بکٹ نکالے ربی چندرن اسوین نے دس اوبر پوری گیند باجی نہیں کری پھر بھی انہوں نے کیا بہترین سات اوبر اکتالیس نند اور تین بکٹ روین جڑیہ بیالیس نند تین بکٹ دو بکٹ پرسید کرشنا محمد سمی کو ایک بکٹ ملا ہے تو بلی باجی گیند باجی پھر لنگ سب کچھ عدبترا بھارت کا ورڈ کپ دو ہزار تیئیس سے پہلے بھارتیہ ٹیم ایک ہے نئے جوس نئے جنون کے ساتھ انٹری مارے گی اور آسٹریلیا ہی ٹیم کا وہ ہستر کیا ہے بھارتیہ ٹیم نے جو سال دو ہزار کے پہلے آسٹریلیا اپنے بپکشی ٹیموں کو کرتی آئی ہے پورے برڈ کرکٹ میں آسٹریلیا نے راج کیا ہے لیکن اب بکٹ بدل چکا ہے بھارتیہ ٹیم کا بکٹ چالو ہو چکا ہے اور یہ وہ ٹیم ہے جس پر کہا جاتا تھا کہ برڈ کپ میں کون کھلے گا ائیر کھلیں گے یہ بکٹ لگا کہ راہل کھلیں گے اور راہل کو اپر سوال دے گی راہل فارم میں نہیں ہے راہل نے ثابت کیا ائیر نے ثابت کیا پھر کسن نے کیا موقع پر بہترین پانڈیا کے ساتھ پارٹنر صرف کی تھی اور جبر جست ہے پھر لگا کہ کسن کا اسپورٹ بلکل فکس ہے تو بھارتیہ ٹیم میں کسی بھی پلیئر کا اسپورٹ فکس نہیں ہے اور سبھی کے اسپورٹ فکس ہیں کسی بھی پلیئر کو باہر کرنا اتنا آسان نہیں ہے آپ کوئی بھی ریجن بتا کر کے اسے ٹیم سے باہر نہیں کر سکتے ورڈ کپ میں گیارہ چننے بہت ٹپ ہیں بھارتیہ ٹیم میں ابھی پانچ مین پلیئر باپسی کریں گے ورڈ کپ میں اور تیسرے او ڈی آئی کے لیے بھی ٹیم کا چین ہونا تھا اور ساید مجھے لگتا بھی یہی ٹیم کھیلنے والی ہے کہ الراہل کیپٹینسی کر رہے ہیں وہ کیپٹینسی کریں گے اور ورڈ کپ میں پھر جو پندرہ سدسیہ ٹیم میں اس میں ربی چندرن اسپن کا نام جرور آئے گا اور اس مقابلے میں جو سب سے بہترین پردرسن آکرسن کا کیندرر ہے سریہ سیئر کی بیٹنگ ان کا ستک انہیں مین اپ دا میچ کی آوارڈ سے نواز جا گیا تو بھارتیہ کرکٹ فینس کے لیے بہت اچھی خبر ہے کہ بھارت بہت بڑی ہے کرکٹ کھیل رہا ہے برڈ کپ میں بہت بہترین کونفیڈنس کے ساتھ جانے والا ہے اور پھر بلدابیدار کی حیثیت سے برڈ کپ دو ہزار تیس میں انٹری کرے گا دوستو خبر اچھی لگی ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیڈیو کو لائک کیجئے اور کومنٹ کر کے آپ جرور بتائیں دے سپورٹ دھماکہ پر لیٹسٹ نیوز ہمیں سب سے بہترین ملتی ہے کرکٹ ریکارڈ سے بھی بہترین ملتی ہے ایک دم سچ خبر ملتی ہے کوئی فروڈ خبر نہیں رہتی کہ اپنا بیو جے سب بڑھانے کے لیے میں کرکٹ میرا سوک ہے اور اس وجہ سے میں آپ تک بہترین نیوز پہنچاتا ہوں تو بھارت نے تین سو ننیانوے رن پانچ بکٹ کے نقصان پر آسٹلیا دو سو سترہ رن پر آل آؤٹ ہی ہے بھارت نے ننیانوے رنوں سے مقابلے کو جیتا ہے سریعہ سیین نے ایک سو پانچ رنوں کے لیے محرم دو میچ آوارڈ ملا ہے اور سمنگل کا بھی ستک آئے ایک سو چار رن اسوین نے تین جڑے جانے تین اور پرسیدہ کشنا نے بھی تین بکٹ نکالے ملتے ہیں اگلے ویڈیو ہم تب تک کیلئے مجھے البدا دیجئے نمسکار